اسلام علیکم تمام شکرین دوست اور بھائیوں کے حال چالے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے یہ جی تقریباً نو بجے کا ٹائم ہے پچیس فروری تو تیتر کو میں اس طرح دھوپ میں کھیتوں میں کپڑے میں بند ٹورا دے رہا ہوں ٹورا دینے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ پرندہ جو ہے وہ گھل مل جائے ماحول کے ساتھ ماحول ابو ہوا کے مطابق ہو جائے ہم نے آپ کو اس کا مطابق بنا لے اور اس کے علاوہ جو ہے پرندے کا سٹیمنا بھی بڑھتا رہے کیونکہ پرندہ جب ہلتے ہم ظاہری بات ہے ٹورا دیں گے چلیں گے پھریں گے پنجرہ ہاتھ میں ہلتا رہے گا ہلتا رہے گا تو پرندہ بیچ میں ہلتا رہے گا اس کی ٹانگیں اس سے مضبوط ہوتی ہیں اور سٹیمنا جو ہے وہ بڑھتا ہے جتنا سٹیمنا مضبوط ہوگا اتنی اچھی آگے جا کے سیزن میں بلائی کرے گا مستی کرے گا ڈر بھی اس کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا رہتا ہے کیونکہ ماحول کا جبادی ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے پھر ہر چیز کا ڈر اس سے آہستہ آہستہ نکلتا جائے گا اب جو لوگ دکان میں ٹانگتے ہیں اور دکان میں شوق کرتے ہیں دکان میں پالتے ہیں ان کے پرندے میں تو اتنا ڈر شرح نہیں ہوتا ہے اور وہ ماحول کے مطابق آدھی ہو جاتے ہیں جلدی لیکن جن کے مطلب ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کام کرنے پہ جاتے ہیں اور تھوڑا ٹائم کے لیے تیتر کو باہر نکال سکتے ہیں ان کے لیے تیتر کا ڈر دور کرنا تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے پر اگر آپ ایک روٹین بنا لیں گے اور ٹائم نکال لیں گے اس کے لیے تو لازمی طور پر آپ کا پرندہ سیٹ ہو جائے گا ابھی میں بند کپڑے میں اس لیے گماتا پی راتا ہوں اس کی کچھی مستی ہے اچانک کسی بھی چیز سے ڈر سکتا ہے جب اس طرح کسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں پھر کپڑا تھوڑی دیر کھول بھی دیتا ہوں تو انشاءاللہ اسی طریقے سے پرندہ آگے سیٹ ہوتا رہے گا تو کوشش کریں آپ بھی ان دنوں میں پرندے کو نکالنا شروع کریں اس طرح معمولی سے کپڑے میں مطلب ہلکا کپڑا ہو بہت موٹا کپڑا نہ ہو تو اس میں گھمانا پھرانا سٹارٹ کر دیں اس سے اس کا سٹیمنا وغیرہ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ اور تھوڑا بہت سبزہ شبزہ اس کو کہیں پہ بٹھاتے ہیں تو رکھ لیا کریں ساتھ کھلایا کریں اس دفعہ تو بارشیں اتنی خاص سردیوں میں ہوئی نہیں ہیں ورنہ ادھر پہ بطل بوٹی کا پودا جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ لگا ہوتا ہے نا ادھر گھاسوں میں اس کے پتے کالے تھے ترشوک سے کھاتے ہیں ہماری طرف ہیں لیکن ہر جگہ پہ نہیں ہیں پہلے ہر جگہ ہوتے تھے اب کسی کسی جگہ پہ ہوتے ہیں کسی جگہ پہ نہیں ہوتے ہیں میں آپ کو وہ بھی ادھر ویڈیو اٹیج کر دوں گا وہ دکھاتا ہوں میں اس کے پتے آپ نے دینے ہیں ترشوک سے کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان دنوں کیوں کہ سبزہ زیادہ دینے ہیں تو پرندے کو کوشش یہ ہی کیا کریں کہ سبزہ جس وقت دیں تو اس کے بعد کم سے کم تین سے چار گھنٹے پانی مت دیں پانی ڈالا کریں کیونکہ اگر سبزہ کے فوراں بعد پانی شانی آپ دیتے ہیں اس سے نزلہ زکام یا مطلب ریشہ بیماری کچھ نہ کچھ مسئلہ بن جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ سبزہ دیں اس کے تین چار گھنٹے بعد تک اس کو پانی نہ دیں باقی یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں جیسے اب یہ کپڑے میں رکھنا ہے ان دنوں جب تک مستی ہے اپنی پوری طریقے سے بحال نہیں کرتے اور یہ اسی طرح پانی نہیں دیں گرم خورا کے اب آہستہ آہستہ بند کر دیں بلکہ اب تو فروری بینڈ ہونے پہ آگیا تو بند کر دیں تو زیادہ بہتر ہے اور باقی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈی ورمنگ کریں گے اس کے بعد اس کو مٹی شٹی میں مطلب کوپیکس پاوڈر وغیرہ دیں گے تاکہ اس کے اندر سے مکمل جو چیزیں اس کی ڈسٹرمنس کا باعث بنتی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سافے کی طرف مطلب وقت جاتا رہے گا پھر سافہ دینے ابھی تو آج دھوپ ہے آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن نیٹ پہ ہے کیونکہ ہم چیک کرتے رہتے ہیں کبوتروں کا بھی تھوڑا بہت شوق کرتے ہیں کبوتر بھی اڑھاتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی کیا حساب ہے موسم کا تو موسم ہماری طرف ادھر اسلامباد میں آج سی بادل آ جائیں گے مطلب دھوپ پھر مشکلیاں نکلے اور ہفتہ اتوار کو بارش کا بھی امکان ہے نیکسٹ ہفتہ اتوار ایک آج اتوار ایک نیکسٹ ہفتہ اتوار کو تو بارشوں کے دنوں میں کوشش یہی کریں پرندے کو بند رکھیں اور کپڑے شپڑے اس پر ڈال کر رکھیں مطلب گرم رکھیں کیونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے کبھی گرم کبھی تھنڈا تو پرندہ بیمار ہو سکتا ہے تو آپ نے بس یہی کوشش کرنی ہے کہ بارشوں کے دنوں میں اور جس دن موسم زیادہ ٹھنڈا ہو ان دنوں میں پرندے کو اچھی طرح کور کر کے رکھنا ہے گرم رکھنا ہے اور اس کے علاوہ پرندے کو کوئی ٹچکاری شچکاری ان دنوں زیادہ نہ دیں موبائلوں میں آوازیں نہ لگا کے دیں زیادہ تنگ یعنی نہ کریں بس پندرہ مارچ کے بعد انشاءاللہ سیزن صحیح طریقے سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر بارشے نہ ہوں تو پرندے اپنی مرضی پر بولنا شروع کر دیتے ہیں ابھی بھی کچھ پرندے بولتے ہیں جو پکی عمر کے ہوتے ہیں جو مطلب چوتھی پانچویں بلائی کے ہوتے ہیں جو زیادہ اچھی خوراک ہے جنہیں لگی ہوں جن کے اچھی سے دیکھ بال کی گئی ہو سرزیوں میں وہ ابھی بھی بول رہے ہیں باقی آپ لوگ یہ جو احتیاط اور چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں ہیں ان پر اگر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو پرندہ وقت کے ساتھ ساتھ سیٹ ہوتا رہے گا اور آپ کو آگے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرندے کو مطلب ان دنوں میں کیسے مٹی دینی ہے کیا طریقے کار اختیار کرنے ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے آگے جیسے جیسے وقت آتا جائے گا صافہ وغیرہ سب کچھ بتاتا رہوں گا نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کلی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ